سلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی کیا حال چال ہے آپ سب کا امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبردست ڈرسز جو ہے ان کے ریزائننگ لے کے آئے ہوں تو اس کا کارڈ دیکھ سکتے ہیں کارڈ کے اوپر جو ہے ڈرس جو ہے اس کی ریزائنگ جو ہے ٹیولپ شلوار جو ہے وہ تیار کی گئی ہے لیکن میں نے اس طرح کی شلوار تیار نہیں کی ہے میں نے جو شلوار تیار کی ہے اس کے پانچوں کے اوپر جو ہے میں نے ڈیفرن ڈیزائننگ کی ہے آم ساتھے جیسے شلوار ہوتی ہے بلکل سیم اسی طرح ہیں اور اس کے پانچے جو ہے وہ تقریباً 6 انچ جو ہے چوڑے رکھے ہیں اور اس کے اوپر میں نے سلکی تھرائٹ سے جو گولڈن تیلر کی سلائیاں اوپر پر سائٹ پر لگائی ہیں اور ایک نیچے لگائی ہیں اور گم سلائی میں سلائیاں میں نے لگا دی تھی لگانے کے بعد اسی لائر سے ہی میں نے اس طرح کی اس شیپ میں سلائیاں میں نے لگا دی تھی لگانے کے بعد اس کے سنٹر میں اوپر جو ہے وہ اٹیج کر دی اور اس سے شلوار کے اوپر جو ہے اوپر پر سائٹ پر جو ہے میں نے اٹیج کیا ہے آپ چلتے ہیں جی اس کے دبٹے کی طرف اس کے دبٹے کا ڈزائن جو ہے وہ بھی بہت زبردست ہے اس کا پرنٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پارلر بارڈر جو تھا اس کے اوپر گولڈن کلر کی اس طرح کی ایک پٹی آ رہی تھی تو اس لئے میں نے اسی بارڈر کے کلر کو دیکھتے ہوئے جو ہے لیس اس کے لئے میں نے لی ہے گرین کلر کی یہ شٹل لیس ہے اور اس کا ڈزائن جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے اور اس کو بھی میں نے گم سلائی میں بٹے پر لگایا ہے اور یہ چھوٹا سائڈوں پر بھی اسی طرح لگائی ہوئی ہے اور اس کی لمبی سائڈوں پر بھی لگائی ہے اور اس کے اس طرح کورنر جو ہے ان کے بہت زبردست بنے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں اس کی وڈیو بھی لازمی شیئر کروں گی دربتے کے اوپر جو ہے اس طرح کی کورنر بنا کر لیس جو ہے وہ اٹیج کرنے والی اس کی شرٹ جو ہے اس کی ڈزائنن کے طرف تو اس کی شرٹ کے ڈزائنی جو ہے وہ بہت زبردست ہے سب سے پہلے جی اس کا دامن دیکھ لیتے ہیں تو اس کا دامن جو ہے اس کے اوپر یہ ایک پیٹ ہے اس کے ساتھ اس کے دامن پر میں نے وہ اٹیج کیا ہے اٹیج کرنے کے بعد اس کی چاروں سائڈوں پر ہی میں نے یہ والی لازمی شیئر جس طرح کی دپٹے کے اوپر لگائی تھی وہ ہی لگائی ہے اور یہ گم سائی میں میں نے لگائی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں فیشن پٹی جیسے لگاتے ہیں بلکل سیم اسی سٹائل میں یہ والی لگائی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سائنگیں لگائی ہیں میں نے اور اس کی دونوں سائیڈوں پر جیسے کرتے کے اوپر پوکٹس ہوتی ہیں سیم اسی طریقے سے اس کی دونوں سائیڈوں پر میں میں نے پوکٹس لگائی ہیں اور پوکٹس کے اوپر جو سائیہ آ رہی تھی نا وہاں پر یہوالی لازму جو تھی وہ میں نے اٹیج کی دونوں سائیڈوں پر رہی ہے اس کے بازوں کی طرف بازو جو ہیں اس کے میں نے چکور شیئر میں جو ہے وہ تھیار کی ہیں یہ آپ دکھ سکے دیں یہ کس طرح شیئر ہے وہاں پر یہ وقت یہ جو آپ کارڈ ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی بازوں کی فرنٹ سائیڈ تھی فرنٹ سائیڈ جو بازو بھنا کے شولڈر پر کر دی اب اس جو شولڈر ہے اس کی دونوں سائدوں پر جو ہے وہ کڑھائی آ رہی ہے اب اس کی جو فرنٹ سائیڈ ہے وہاں آپ پر دے سکتے ہیں کہ یہ والا فلاور جو اس کے سینٹر میں آ جائے گا اور بازو کے آگے جو ہے اس طرح کی جو شٹل لیس میں نے دامن اور بٹے پر لگائی تھی وہی سیم جو ہے وہ ادھر بازو کے اوپر لگائی تھی اس کا جو ہے وہ میں نے بیان تیار کیا ہے فلیٹ بین تو اس کے اوپر جو ہے وہ لیس لگائی ہے شٹل گم سلائی میں اس کے اوپر کوئی بھی سلائی نہیں آ رہی ہے بلکہ جو بین تھا اس کو جب شرٹ کے ساتھ اٹیج کیا ہے تو وہاں پر جسٹ ون سلائی آ رہی ہے اب اس کے بعد یہ والا فلاور ہے جو سلکی تھریٹ تھا اسی سے میں نے یہ سویدہ کے کی مدد سے یہ والی جو ہے اس کی ڈزائننگ کی یہ والا فلاور جو ہے وہ تیار کیا ہے اور اس کے ترمیان میں جو ہے وہ میں نے کریسٹل کا موٹی لگایا ہے اس کے بعد یہ جو اس کی بلینکٹ ہے اس کے اوپر بھی میں نے یہ والے فلاور جو ہے وہ اٹیج کی ہیں یہ میں نے خود بنائے ہیں سلکی تھریٹ سے اور اس کے بعد جو ہے اس کے پر میٹل کے بٹنیں ڈیج کی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بٹن لگوائے ہیں اس کے اوپر بھی یہ تھریٹ کے ساتھ سیم اسی طرح کا دھاگہ جو ہے وہ یوز کیا ہے تاکہ یہ یہاں سے اس کی فیلنگ جو ہے وہ ہو جائے اور جس طرح اس کے ساری بلینکٹ تھی اس کی ڈزائنیں کے ساتھ سے یہاں پر جو ہے وہ خالی اچھا نہیں لگ رہا تھا اسی نئے یہ بٹن جو ہے وہ اس طرح کے لگائے ہیں بھر یہی تھی میری آج کی ویڈیو آئی آئی ہوپ آپ کو اچھی لگے ہوگی انشاءاللہ نیکس ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ